ساتھ سلوک کیوں کیا جاتا ہے دشمنوں والا میرا سوال یہ ہے میرا مطالبہ یہ ہے میرا کیس یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ جس شخص نے دوزار تیرہ میں آ کر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا سستی بجلی دی اس نے سولر پہ اس نے ڈیم پہ اس نے پاکستانی کولے سے سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبہ سازی کی اور کچھ کام کیا جو سولہ ماہ کی حکومت جو تھی اس نے اس کا افتتاح بھی کیا مگر پونے چار سال کس سازش کے تحت اس کو بریک کیا گیا اس پہ کام نہ کرنے دیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ پانچ کردار وہ جرنل باجوہ جرنل فیض جسٹرز ساکب نصار جسٹرز آصف سعید خوصہ عمران خان یہ پانچ کردار قومی مجرم ہیں آپ جب تک ان کو قوم کے سامنے ننگا نہیں کریں گے قوم کے سامنے ان کے حقائق نہیں لے کے آئیں گے قوم کے سامنے ان کے جرموں کی تفصیل نہیں بتائیں گے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ سبل نام فرمانی جو دو ہزار چودہ میں ٹھیک ہے جرنل پاشا جرنل زہیر اسلام جرنل رحیل شریف یہ بھی ایک کردار تھے اس پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں مگر جو کردار ماضی قریب تھے جنہوں نے پانچ کرداروں نے جو پاکستان کی تباہی اور بربادی کر دی اور وہ تسلسل آج تک قائم ہے آج میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک ادارہ اگر خود اعتصابی کرتا ہے تو اس میں سے کیا جو حاضر سروس لوگ ہیں وہ قصوروار نہیں نکلتے اور قصوروار نکلتے ہیں تو پھر سہولت کا ریکس کو کہتے ہیں تو پھر دوسرے ادارے سے جو تسلسل قائم ہے جو ساکر نصار حاصل سعید کوسا کا رول ادا آج بھی کیا جا رہا ہے وہاں خود اعتصابی کیوں نہیں ہوتی آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ پچھتر سالوں میں پاکستان میں مسلم لگنون کے رہنماء میا جاوید لطیف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں آگے بڑھیں خبر دیں دریائے ستوش میں احمد پور شرکیہ کے مقام پر سلاب سے درجن و دہات بستیاں متاثر ہوئی ہیں مہاوت پور میں سیکھو اکر پر کھڑی کپاس مکعی اور چارے کی فصلیں ڈوب گئی ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق دریائی بیلٹ سے اب تک 38,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے تحصیل انتظامیے کے طرف سے اسسیشن کمیشنر نے سیلا متاثرین میں راشن بھی تقسیم کیا موسیقی موسیقی موسیقی